جنگ جمل کے بعد معاویہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پاور حاصل کرنے کی کوشش کی یہ معاویہ وہی شخص تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے جس کے بعد یہ اتنا کھاتا تھا کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا یہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا جبکہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تبدیل کیا تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک انسان بدلے گا جو کہ معاویہ تھا معاویہ خلافت حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے دل میں پاور کی لالج تھی اسی وجہ سے جب امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کورپٹ گورنرز کو ہٹانا شروع کیا تو معاویہ نے ہٹنے سے منع کر دیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنا کر امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا امام علیہ السلام نے پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ امام علی علیہ السلام خون بہانہ نہیں چاہتے تھے آپ نے معاویہ کو خط لکھے کہ وہ یہ بغاوت چھوڑ دے لیکن معاویہ کے دل میں اقتدار کی لالج تھی اس نے امام علی علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہیں مانی اور حضرت عثمان کی شہادت کو بہانہ بنائے رکھا امام علی علیہ السلام نے اسے خط لکھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہے اور ابھی حالات خراب ہو چکے ہیں لیکن بار بار سمجھانے کے بعد بھی معاویہ نے بات نہیں مانی اور بغاوت پر ہی اڑا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان اپنا ایک خلیفہ چن لے اور اس کے بعد اگر کوئی بغاوت کرے اولاد کو جنگ سے بھاگتے یا تلواروں سے ڈرتے دیکھا ہے تھوڑا انتظار کرو پھر جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں ڈھونڈے گا اور جسے تم دور سمجھتے ہو وہ تمہارے قریب آئے گا میں تھوڑی دیر میں مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کی ایک طاقت کے ساتھ تمہاری طرف تیزی سے آ رہا ہوں ان کی تعداد بہت ہوگی اور ان کی خاک چاروں طرف پھیلے گی وہ اپنے کفن پہنے ہوں گے اور ان کی سب سے زیادہ خواہش اللہ سے ملاقات کی ہے ان کے ساتھ بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی اولادیں ہوں گی اور ان کے پاس حاشمی تلواریں ہوں گی جن کی کٹائی تم اپنے بھائی ماموں اپنے دادا اور رشتے داروں کے معاملے میں دیکھ چکے ہو تم سمجھتے ہو کہ تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو یقیناً تم جانتے ہو کہ عثمان کا خون کیسے بہایا گیا تھا اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہی سے بدلہ لی لو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے تو تم اس طرح رو رہے ہو جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے روتا ہے تو اب امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی کی زبان میں سمجھانے کا فیصلہ کیا امام علی علیہ السلام نے کوفہ اور باقی سارے علاقوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی اور دوسری طرف معاویہ نے بھی سیریا میں فوج تیار کرنا شروع کر دیا دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی اور آخرکار امام علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ کوفہ سے دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے اور معاویہ بھی اپنی فوج کے ساتھ شام سے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا اس نے یہاں کیمپ لگا لیے اور اپنے لیے پہلے ہی ایک سٹریٹیجک لوکیشن تلاش کر لی تاکہ جنگ میں اس کا فائدہ اٹھا سکے اور اس نے پانی پر قبضہ کر لیا جیسے اس کے بیٹے یزید نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تھا جیسے ہی امام علی علیہ السلام سفین پہنچے آپ نے وہاں اپنی فوج کے ساتھ کیمپ لگا لیے اب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی ایک طرف امام علی علیہ السلام کی فوج میں امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، محمد بن ابی بکر امار ابن یاسر اور مالک اشتر تھے ایسے لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے جیسا کہ امار ابن یاسر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے پاک کر دیا ہے یہ ترانوے سال کی عمر میں بھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کھڑے تھے اور دوسری طرف سارے ظالم اور فاسق تھے ایک بار مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو سارے صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے جبکہ امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے اور ان کے کپڑے دھاڑ کر کہا افسوس امار پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور اس کی فوج کو بھگا دیا اس کے بعد جب معاویہ نے یہ دیکھا تو اس نے مروان سے کہا اب ہمارا کیا ہوگا پانی پر تو اب علی کا قبضہ ہے تو مروان نے کہا فکر مت کرو وہ علی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا تب ہی ایک گھڑ سوار معاویہ کی فوج کے سامنے آیا اور اس نے کہا پانی اللہ نے اپنی مخلوق پر حلال کیا ہے علی اسے حرام نہیں کر سکتا یہ جنگ تقریباً تین دن تک جاری رہی امام حسن امام حسین اور دوسرے لوگ آ کر امام علی علیہ السلام سے کہتے رہے کہ اس طرح تو ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے تو پھر امام علی علیہ السلام نے دو رکعات نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میں نے پوری کوشش کی کہ خون نہ بہے لیکن اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تو اس کے بعد امام علی نے حملے کا حکم دیا جس کے بعد امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے بہادروں کی طرح لڑے تب ہی ایک انسان ابو غادیہ نے امار ابن یاسر کو دیکھا اور اس نے چھپ کر موقع دیکھ کر امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے بار کر کے انہیں شہید کر دیا جیسے ہی امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو امر بن آس معاویہ کے پاس آیا اور اس نے معاویہ سے کہا امار کو تو ہم نے شہید کر دیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو معاویہ آگے سے کہتا ہے کہ امر تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پسل رہا ہے یعنی کیا تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ علی حکبر ہے اور ہم باغی ہیں اور امار کو تو علی نے قتل کیا ہے نہ وہ اسے جنگ میں لاتا اور نہ امار قتل ہوتا تو امام علی علیہ السلام نے اس پر معاویہ کو کمال کا جواب دیا امام علی نے فرمایا تو کیا ہمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہ وہ انہیں جنگ میں لے جاتے اور نہ وہ شہید ہوتے معاویہ کو پتا تھا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں طاقت کی لالچ تھی تو ایک دن یہ جنگ رات تک جاری رہی جس سے بہت خون بہا اور معاویہ کی فوج کو بہت نقصان ہوا جس سے معاویہ کی فوج اب بہت کمزور ہو چکی تھی تو امام علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈر مالک اشتر جن کی ایک آنکھ میں پیر لگا تھا اور وہ اپنی آنکھ پر ماسک پہنے رکھتے تھے وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ معاویہ کے کیمپس کی طرف بڑھے جہاں معاویہ چھپ کر یہ سب کر رہا تھا مالک اشتر ایک کے بعد ایک ظالم کو چیرتے گئے اور معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے جب معاویہ نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اب اسے پتا چل چکا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے تو انہوں نے ایک چال چلی اور اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا لیا اور کہنے لگے ہم یہ مسئلہ قرآن سے حل کر لیتے ہیں جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی چال ہے لیکن امام علی علیہ السلام کی فوج قرآن کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور کچھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اور جنگ یہی روک دینی چاہیے لیکن کچھ امام علی علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ ان کی چال ہے امام علی علیہ السلام کو بھی یہی لگتا تھا کیونکہ امام علی علیہ السلام جو کہ قرآن کی ایک ایک آیت کا علم رکھتے تھے جب جنگ سے پہلے انہیں کہا کرتے تھے کہ آؤ میرے سامنے اور قرآن سے عثمان کے خون کا فیصلہ کریں تب یہ لوگ سامنے نہیں آئے اور اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ بزدل قرآن کے پیچھے چھپ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھیوں نے امام علی علیہ السلام کو منا لیا تو معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا جس معاہدے میں امام علی علیہ السلام کے نام سے پہلے خلیفات المسلمین لکھا تھا جب معاویہ نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا یہ خلیفہ لفظ ہٹاؤ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا جب صلاح ہدیویا کے موقع پر کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے رسول اللہ ہٹایا تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نام مٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ علی ایک دن تجھے بھی اپنے لیے ایسا ہی کرنا پڑے گا تو اس کے بعد امام علی نے بھی اپنے نام سے خلیفات المسلمین کو مٹا دیا اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام جنگ سفین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دریائے فرات کے پاس امام علی علیہ السلام نے ایک جگہ رکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے حسین کا خون بہایا جائے گا اس کے بعد واپس آ کر دونوں طرف سے ایک ایک انسان بھیجا گیا امام علی علیہ السلام ابن عباس کو بھیجنے لگے تو محاویہ نے کہا ہم اسے نہیں مانیں گے یہ تو علی کا رشتے دار ہے کسی اور کو بھیجا جائے اور انہوں نے ابو موسیٰ الاشری کو بلایا جنہیں صحیح طرح سے بات کرنا نہیں آتا تھا امام علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ الاشری گئے اور معاویہ کی طرف سے عمر بن عاز سامنے آیا اور یہ دونوں اردن میں معاہدہ کرنے کے لیے ملے جہاں ابو موسیٰ الاشری نے کہا کہ مسلمان علی اور معاویہ دونوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی نیا خلیفہ چنتے ہیں یہ تو بالکل ایسا تھا کہ کوئی انسان آپ کی زمین چھین رہا ہو اور آپ اس سے لڑ رہے ہوں تب ہی کوئی انسان آ کر کہے کہ تم دونوں اس زمین کو چھوڑو اور اسے ہم کسی تیسرے بندے کو دے دیتے ہیں تو آپ کو اس پر کتنا غصہ آئے گا تو معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے عمر بن عاز نے اس بات کو مان لیا عمر بن عاز نے ابو موسیٰ سے کہا تم اعلان کرو کہ علی اور معاویہ دونوں کو میں نے ہٹا دیا ہے اور پھر میں بھی یہی اعلان کروں گا تو ابو موسیٰ الاشری نے یہ اعلان کر دیا لیکن عمر بن عاز نے دھوکا دیا اور لوگوں کو بول دیا کہ میں علی کو ہٹا رہا ہوں کیونکہ ابو موسیٰ نے علی کو خلیفہ ہٹا دیا ہے اور میں معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں جس پر ابو موسیٰ الاشری کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ عمر دو تو کتے سے بھی گیا گزرا ہے اس کے بعد دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی جب امام علی علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ معاویہ سے اگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ امام علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کے ہی خلاف ہو گئے